روس اور امریکہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے تیاروں پر فضائی حدود کی خلاورزی کا الزام امریکہ ایک طرف چین کے ساتھ ساؤت چائنہ سی کے معاملے پر الجا ہوا ہے تو دوسری جانب روس کے ساتھ بھی امریکہ نے محاذ کھول رکھا ہے روسی دفاعی ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ جرمنی اور روس کی فضائی سرحت پر امریکی لڑاکہ تیاروں کو روسی تیاروں نے مار بھگایا ہے روسی دفاعی ترجمان کے مطابق امریکی تیاریں جرمنی کی حدود میں اڑے تھے جبکہ انہوں نے فضائی سرحت کے قریب روس میں داخل ہونے کی کوشش کی تو روسی فضائیہ کے دو تیارے سیو تھری ہنڈرڈ اور مگ تھرٹی ون نے اڑان بڑی اور امریکی لڑاکہ تیارے کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا جبکہ دوسری جانے بیسے قبل امریکہ نے روس پر الزام آئیت کیا تھا کہ الاسکا کی فضائی سرحت پر روسی لڑاکہ تیارے دراندازی کی کوشش کر رہے تھے جس کو روکنے اور روسی تیاروں کو پسپا کرنے کے لیے امریکہ نے اپنے دو ایف ٹونٹی ٹو لڑاکہ تیاروں کو فضاء میں بلند کیا اور روسی تیاروں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا روس نے اس حوالے سے ایک بیان میں کہا کہ روس اور امریکہ کے تیارے ایک ساتھ اڑ رہے تھے سرحضی دراندازی کی کوئی کوشش نہیں کی گئی امریکی پروپیگنڈا جھوٹ ہے یاد رہے کہ امریکہ کو کچھ عرصہ قبل ہی اوپن ایر ٹریٹی سے ہاتھ ہونا پڑا جس کے مطابق تیس ممالک کی فضائی حدود میں بغیر اصلے کے تیارے جا سکتے ہیں اس ٹریٹی سے نکلنے کے بعد امریکہ نے روس پر فضائی دراندازی کا الزام آئیت کیا تھا